نمشکہ دوستو سوارت آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چیلل میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایچ ایف سی ایل لیمٹڈ کے بارے میں دوستو آج ہم کورٹرلی ریزلٹس کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں کمپنی کے کیونکہ میکسیمم کمپنیز نے کورٹر فو کے ریزلٹس ناؤنس کر دی ہیں اگر اسی بیچ میں ایچ ایف سی ایل کی بات کروں تو اس ٹوک کے ابھی کورٹر فو کے ریزلٹس آنا باقی ہیں کل کمپنی جو اپنے کورٹر فو کے ریزلٹس ناؤنس کرنے والے ہیں تو اسی کو جو ہے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کی کیسے کمپنی کے ریزلٹس رہنے والے ہیں کیا پرفومنس رہنے والی ہے یہاں سے کیا نیکس ٹارگیٹ ہو سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے والے ہیں چلیئے بالکل ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے دیکھیں گا میں بات کرتا تو پرفومنس کی ہے تو دیکھیں آج کورٹرلی ریزلٹس سے پہلے ایک اچھی خاصی بائنگ آج جس ٹوک سے آپ کو دیکھنے کو ملی ہے لگوگ 2 سے 3% کے ریٹنس آپ کو آج ایک ہی دن میں دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ پچھلے پانچ دن کی بات کریں تو 6.89% کے ریٹنس یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ پچھلے جو ایک منت کی بات کروں تو وہاں پہ آپ کو لگوگ یہاں پہ 4-5% کے ریٹنس دیکھنے کو ملی ہے لاشٹ سکس منت میں 56% کے ریٹنس ہے وہیں لاشٹ ونیئر کی بات کریں تو 59% کے ریٹنس ہے دیکھیں اگر میں سٹوک کی بات کرتا ہوں تو اس سٹوک میں دو چیزیں ہیں ایک چیز ہے کمپنی کی پرفومنس جو کی کل اناؤنس ہونے والی ہے دوسرا ہے کمپنی کا کام دونوں چیزیں کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہیں دیکھنے کو سیم ہے کہ کمپنی دیکھئے کام کرے گی تو اس کا بیجنس انکریز ہوگا بٹ یہاں پہ اپوزٹ کی ہوئے ہیں کیونکہ کمپنی کی اگر آپ اوورل اگر آپ کمپنی کا بیجنس دیکھتے ہیں نا تو آپ کو وہاں پہ لگے گا کہ کمپنی کی اس کمپنی کے ساتھ بھی ڈیل ہے کمپنی کی اس بڑی کمپنی کے ساتھ بھی ڈیل ہے فور ایزامپل کمپنی کی مائیکرو سوفٹ جیسے ڈیل ہے تو کمپنی پرفورمیز وائز کافی زیادہ اچھی ہوگی کمپنی جب اتنی زیادہ ہے بڑی بڑی کمپنی اس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے اتنی زیادہ ہے اپنی جو پرفورمیز ہے اس کو انکریز کر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں کمپنی پرفورمیز وائز بھی کافی زیادہ اچھی ہوگی بٹ یہاں پہ یہی ایک میزر ڈیفرینس ہے جس کے کارن یہ سٹوک ابھی بھی آپ کو کیول 100 روپیز کے راؤنڈ دیکھنے کو مل رہا ہے نہیں تو جس طریقے کا جسٹوک ہے جس طریقے کا کمپنی کا بیجنس ہے اس سمیں آپ کو پروکسیمیٹلی 500 to 600 کے راؤنڈ دیکھنے کو ملٹا بٹ ڈیو ٹو سٹوک آپ کو جو ہے اس سمیں اس لیول کے اوپر دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں سے اگر میں ڈسکس کرتا ہوں کمپنی کے جو ہمارے پاس ٹائم پہلے کے جو پرفورمیز اس کے بارے میں بھی دیکھئے ایک اوپرال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک نیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایچ ایف سی ایل شیئر سکیل ففٹی ٹو بیگز ہائی اون فورٹی پوائنٹ سکسی تھرٹی تھری کروڑ پرچیز اوڈر ایک کو ملا تھا لاسٹ فیب میں تو وہی چیز ہے کہ اوڈرز کافی ملتے ہیں ٹائی اپس کافی کمپنیز کے ساتھ ہے بٹ اس کے اوپوزیٹ اس چیز کا امپیکٹ کمپنی کی پرفورمینس پہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ سب سے پہلے اگر ریوینیو کی بات کریں تو کمپنی کا ریوینیو لاسٹ جو کورٹر تھا اس میں کم ہوا تھا ایس کمپیر اگر آپ کمپنی کے لاسٹ کورٹر کی بات کریں تو وہاں پہ کمپنی کا جو آپ کے پاس ریوینیو فرم اپریشن تھا وہ کافی اچھا تھا جو ہماری پاس ابھی کورٹر تریگیا ہے اس میں کمپنی کا ریوینیو کم تھا تو یہاں سے قوارٹر فور میں کمپنی کو اس چیز کو ریکاور کرنا ہوگا اپنا جو ریوین نہیں ہوا اس کو پہلے سے انگریز کرنا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کمپنی کا نیٹ پروفٹ دیکھئے یہاں پہ مین دکت یہی پہ ہے نیٹ پروفٹ میں نو ڈاؤٹ لاسٹ قوارٹر میں کمپنی نے اس کو ریکاور کیا ہے کمپنی کی طرف سے آپ کو یہاں پہ انگریز دیکھنے کو ملے بٹ اس سے پہلے آپ دیکھیں تو لگاتا ہے آپ کو پچھلے تین سے چار کمپنی کا جو پروفٹ ہے اس میں گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہی ایک سب سے بڑا ریزن ہے جس کے کارن کمپنی کا جو پرائس ایکشن ہے کمپنی کا جو سٹوک پرائز ہے وہ آپ کو کیول ون ہنڈڈ روپیز میں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ون ہنڈڈ روپیز بھی پچھلے ایک تو دن میں ہوا ہے کیونکہ تھوڑا سا بائنگ پریشر یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل ہے کمپنی کی کوارٹرلی پرفومنس سے پہلے جس کے کارن آپ کو یہاں پہ ایک اچھا خاصہ جو ہوگا ہے ریٹرنز دیکھنے کو ملے بٹ دیکھیں یہاں سے کوارٹر فور کمپنی کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے ایک تو دیکھئے فائننشل یہ کلوزنگ ہے تو کافی ایکسپیکٹیشنز یہاں پہ سٹوک کے ساتھ ہوں گے ساتھ ہی ساتھ دیکھئے جس طریقے سے کمپنی کا کوارٹر تھری گیا ہے یہاں سے کافی ایکسپیکٹیشنز ہے کی کوارٹر فور کافی زیادہ اچھا ہونے والا ہے تو اگر ایسا ہوتا ہے تو یہاں سے سٹوک ڈیفنیٹلی انکریز ہوگا بٹ جس طریقے سے کمپنی سے دو دن میں جو پرائس ایکشن کے ساتھ ہنٹ دیئے ہیں چانسیز اسی چیز کے ہیں کہ کوارٹر فور کافی زیادہ اچھا ہونے والا ہے باقی اگر میں یہاں سے ڈسکس کرتا ہوں کمپنی کے آپ کے پاس جو شیئر ہولڈنگ پیٹر ہے نا اس کے بارے میں تو وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کمپنی کا جو پرموٹر کے پاس ہولڈنگ ہے وہ ہمارے پاس کتنی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگ بگ جو ہمارے پاس 37.68% کی ہولڈنگ ہے وہ آپ کے پاس پرموٹر کے پاس ہے 7% فورڈ انویسٹر کے پاس ہے وہیں اس کے علاوہ 47% آپ کا چیز ہے کہ کمپنی کے پلیٹ سٹوکس کافی زیادہ ہے لگ وقت 44%-45% کے سٹوکس جو ہے کمپنی کے پلیچ ہے تو پلیچ سٹوکس دیکھئے کافی زیادہ کمپنی کے اوپر ہے تو کمپنی دیکھئے کہ کہیں 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 پیٹرن میں بھی بی کیس ڈی وائز بھی سٹرگل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے حالانکہ تھوڑی ریکبری ہوئی ہے ایسا نہیں ہے بٹھ کواٹر فور کافی ایسا ہم نہ ہو کہ کل جیسے ہی مارکٹ اوپن اور آپ یہاں پہ انویسٹر کر دے ہو اگر ریزلٹس اچھے نہ آئے تو یہاں پہ گراوٹ بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو وہ چیز کے چانسز ضرور ہے تو تھوڑا سا چیز کو دیان میں رکھیے گا باقی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمیں سبسکرائب کر دیجئے گا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی دنیا بات